سایہ ہونا یعنی سایہ ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا صرف اسی پر بس نہیں بلکہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مانتے ہیں احادیث کی روشنی میں ان کو گستاخی رسول کہا جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ سایہ ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف ہے سایہ کوئی بری چیز ہے تو سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ سایہ کوئی بری چیز نہیں ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے اگر یہ کوئی غلط چیز ہوتی سایہ فی نفسی اپنے آپ میں کوئی بری چیز ہوتی تو حدیث میں سایہ کی اضافت اللہ کی طرف کبھی نہیں ہو سکتی سایہ بخاری کی اور سایہ مسلم اگرار کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا یہاں اپنے سائے سے مراد کیا ہے اللہ کا سائے نہیں ہے کیونکہ دوسری احادیث میں وضحت آ چکی ہے کہ عرش کا سائے ہے یہ کون سے سائے اصل میں عرش کا سائے یعنی قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو وہ سائے کس کا ہے عرش کا ہے لیکن بعض روایات میں اس کی اضافت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی یعنی کسی چیز کا شرف بتانا ہو تو اس کی اضافت اللہ کی طرف کر دیا جیسے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر سیف اللہ تو ایسے شرف بتانے کے لئے اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی بہت ساری چیز رکھیں تو انہی میں سے یہ ذل ہے سایہ جو عرش کا سایہ ہے اسے اللہ کا سایہ کہا گیا اللہ کا سایہ نہیں وہ مراد ہے اس سے عرش کا سایہ مراد ہے تو اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سایہ کے بارے میں حدیث نہیں وہ عرش کا سایہ ہے لیکن یہ اضافت کی گئی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات صراحت کے ساتھ یعنی صرف حدیث میں نہیں کہ وہ اللہ کا سایہ ہے دوسری حدیث میں وضاحت آ جاتی ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہے اس نے ہم اس کو اللہ کا سایہ نہیں مانتے ہم اس کو عرش کا سایہ مانتے ہیں لیکن جن حدیث میں اس کو اللہ کا سایہ کہا گیا ہے تو ہم دوسری حدیث کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں یہ عرش کا سایہ ہے جسے اللہ کی طرف جس کی اضافت کر دی گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی عرش کو یہ سایہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی� تو اپنی طرف اس کا شر بتانے کے لیے تو یہ جو عقیدہ رکھی ہوئے جو حضرات کہ سائے کا ماننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یہ عقیدہ ہی غلط ہے یہ تصور ہی غلط ہے کہ سائے مان لینا شان کے خلاف ہے یہ عقیدہ صحیح ہے تو بہرحال یہ میں نے واضح کر دیا کہ سائے جو حضرات مانتے ہیں ان پر غستاخ رسول کی تحمت لگانا ان کو کہنا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تنخیص کرتے ہیں یہ غلط بات ہے سائے ماننا ماننے سے کوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غستاخ نہیں ہو جاتا بالخصو جبکہ احادیث سے وہ ثابت ہے اور مان لیجئے آپ کی نظر میں ثابت نہیں بھی ہے تو آپ یا آپ کا جو بھی عقیدہ ہے تو آپ اس چیز کو غستاخی رسول پر محمول کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ چیز فیلم سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا